سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر وزیر آزم عمران خان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے دس نکاتی اقصادی پلان پیش کر دیا ترقی پذیر ممالک میں سو میلین افراد غربت کا شکار ہو چکے ہیں کرونا وائرس نے کراچی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچپن امبات ہو گئیں جبکہ ایک ہی دن میں تین ہزار دو سو باتھٹ نئے مریدوں کی تشخیص ہوئی نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کرونا سے انتقال کر گئے ارشد ملک کے قزن ایڈوکیٹ سمر ملک نے انتقال کی تزدی کر دی پی ڈی ایم کہتی ہے ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو کرونا سے مرنے دو شیخ رشید کہتے ہیں کہ گیارہ جماعتیں کرپشن بچانے کے لیے کٹی ہوئی ہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے پی ڈی ایم کو اتحاد کی پیشوش کر دی سینیٹر سے راج الحق کہتے ہیں انہا اس تبدیلی بھی آئینی طور پر ہو سکتی ہے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 وزیر آزم عمران خان نے دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین سے پیدا اقتصادی بوران سے نمٹنے کے لیے دس نکاتی ایجنڈا پیش کرتے ہوئے ترقی پذیر اور معاشی دباؤ کے شکار ممالک کے کردوں کی منسوخی کی تجویز بھی دے دی ہے اس حوالے تھے مزید جانتے ہیں اقوام متحدہ جرنل اسمبلی کے ورچویل اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کوویڈ نائنٹین کا بہران عالمی جنگ کے بعد سے اب تک کا سب سے سنگین بہران ہے کرونا کے باعث ایک ہزار نو سو تیس بدترین کا سات بازی کے بعد سے اب تک کا خطرناک معاشی بہران آیا ہے غریب و مالک اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں عمران خان نے اقتصادی بہران سے نمٹنے کے لیے دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا جس میں کہا گیا کہ ترقی پذیر اور معاشی دباؤ کے شکار ممالک کے قرضوں کو وبا کے اختتام تک منسوخ کیا جائے غریب ترین ممالک کے قرضوں کو معطل کر دیا جائے ترقی پذیر ممالک کو دیے گئے قرضوں کو کسیر الجہتی فریم ورک کی بنیاد پر ری اسٹرکچر کیا جائے پانسو ارب ڈالر مختص کرنا اور اس کے استعمال کے خصوصی مالی اختیارات دینا کسیر الجہتی ترقیاتی بینکوں کے ذریعے کم آمدنی والے ممالک کو ریائیتی مالی سہولت فراہم کرنا نئی لیکویڈیٹی فیسلیٹی کا قیام جو کم قیمت پر مختصر مدد قرضیں فراہم کرے ترقی کے لیے صفر اشاریہ سات پیسط امداد فراہم کرنے کے وعدوں کو پورا کرنا پائیدار انفرائیسٹرکٹر کے لیے سالانہ ایک اشاریہ پانچ ٹریلین ڈالر انویسٹمنٹ کو متحرک کرنا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کاروائی کے لیے دنیا بھر سے ایک سو ارب ڈالرز کا حدف حاصل کرنا ہوگا ترقی پیزین ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی طور پر امیر ممالک اور آف شور محفوظ ٹیکس گاہوں میں منتخلی کو فوری طور پر روکنا اور ساتھ ہی کرپٹ، سیاستدانوں اور جنائیں پیشہ افراد کے چوری کیے گئے اساسوں کی فوری واپسی بھی یقینی بنائی جائے کرونا وائرس سے پچپن افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد آٹھ ہزار دو سو ساٹھ ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر چار لاکھ دس ہزار بہتر ہو گئی ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو باسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ اکیس ہزار ساتھ سو تیرابن سن میں ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو چالیس خیبر پختونخواہ میں اٹالیس ہزار دو سو چونسٹھ بلوچستان میں سترہ ہزار تین سو تیتیس گلگت بلتستان میں چار ہزار چھ سو بانوے اسلام آباد میں اکتیس ہزار چھ سو انتالیس جبکہ آزاد کشمیر میں سات ہزار ایک سو اکیابن کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چھپن لاکھ بہتر ہزار ایک سو چھاسٹ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھوالیس ہزار چھ سو ستائیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ پچاس ہزار تین سو پانچ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچاملے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچپن افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار دو سو ساٹھ ہو گئی پنجاب میں تین ہزار ایک سو پندرہ سن میں دو ہزار ناؤ سو تیراسی خیبر پختن خواہ میں ایک ہزار تین سو نواسی اسلام آباد میں تین سو بتیس بلوچستان میں ایک سو انتر گلگت بلتستان میں اٹھانوے اور آزاد کشمیر میں ایک سو چوہتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سابق وزیر آزم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کرونا وائرس سے انتقال کر گئے اس حوالے سے ارشد ملک کے کزن ایڈوکیٹ سمر ملک نے تصدیق کر دی ہیں ہندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق جج ارشد ملک ایک ہفتے سے وینٹی لیٹر پر تھے اور ان کا انتقال راول پنٹی کے نجی اسپتال میں ہوا ہندانی ذرائع کے مطابق مرہوم کی نماز جنازہ مندرہ میں ادا کی جائے گی ارشد ملک کے پسماندگان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں واضح رہے کہ ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی نے ویڈیو سکینڈل میں ملوث ہونے پر عہدے سے برطرف کر دیا تھا اور ارشد ملک نے انتظامی کمیٹی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چالنج کر رکھا تھا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ آج پوری دنیا کرونا سے متاثر ہے پی ڈی ایم کہتی ہے ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹرز کو کرونا سے مرنے دو ملک انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ٹھیک ہوگا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شیخ رشید احمد پاک اغوان بورڈر چمن پہنچ گئے جہاں انہوں نے آئی ٹی ٹی ایم ایس پروجیکٹ اور ایل این سی پروجیکٹ کا معاینہ کیا شیخ رشید نے پاک اغوان بورڈر پر دیجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور حکام نے انہیں بورڈر منیجمنٹ کے تعمیرات پر بریفنگ دی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان ریلوے کی حالت ایم ایل ون کی تکمیل تک صحیح ہو جائے گی عوام کو زبردست سفری سہولتیں دیں گے ریلوے کی گوداموں کی مرمت کا کام شروع کر کے ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کی جائے گی پاک اغوان سرحت پر ریلوے کی زمینوں کے مطالق معاملے کو نو دسمبر کے اجلاس میں حل کیا جائے گا گوداموں کو بھی ٹھیک کریں گے ابھی تو ہم آئے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ملک بھی انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ٹھیک کریں گے شیخ رشید احمد نے حضب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گیارہ پارٹیاں کرپشن بچانے کے لیے کھٹی ہیں ایم ایل ون چلنے کے بعد ریلوے میں بہتری آئے گی اور یہ گیارہ پارٹیاں صرف اس لیے کھٹی ہیں کہ ان کے خلاف جتنے چہرے ٹی وی پہ آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کے خلاف صرف کرپشن کے کیسز ہیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو اتحاد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ فرد واحد کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں سینیٹر سراج الحق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پہلے سنامی تھی پھر ناکامی ہوئی اور اب بدنامی ہو گئی یہ حکومت سسک رہی ہے اور سوائے اخبار کے کہیں نظر نہیں آتی مرکزی حکومت سابن پر کھڑی ہے ملک میں ان ہاؤس تبدیلی بھی آئینی طور پر ہو سکتی ہے کرونا وائرس کے ساتھ سیاسی کرونا وائرس کے خلاف بھی جد جہت میں ہیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو اتحاد کی آفر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور پی ڈی ایم میں کوئی لڑائی نہیں بلکہ دودھ کی بوتل کی لڑائی ہے پی ڈی ایم سے پوچھیں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہم ان کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارا مطالبہ فرد کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہے پی ڈی ایم کو احتجاج کا حق حاصل ہے سینیٹر سراج الحق نے مزید کہا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے پاکستان میں ایک لابی موجود ہے جو اسرائیل کے حق میں ہے اور تسنیم کرنا چاہتی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پٹن